بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرو ٹی وی کے موزد ساتھیو میں ہوں علی شان آپ ساتھ دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں دربار پیر وارشہ جو کہ جنڈیالہ کے اندر ہے تو اس مزار پر چلتے ہیں اور چل کر آج کی ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ساتھ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی اپ ڈیٹ پر وقت پہنچتی رہے تو چلیں ہمارے ساتھ چل کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں تیرے فضل دے باجنا ہمارے ساتھ دے باجنا ہمارے ساتھ دے باجنا تو جی جناب ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں درگا پیر وارشاہ یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ دربار کا باہر والا ویو ہے یہ سارا درگاہ کا ہی ہے یہ دربار پیر وارشاہ جنیال شیرہاں میں واقع ہے ابھی ہم آپ کو لے گے جا رہے ہیں دربار کے مین انٹری کی طرف آس کا اے عدل ہویا دے مہ لنگھور دا تیرے خاص حبیب دے میرے باجوں کچھ حال نہ چک نہ چور دائے افسوس میں نوں اپنی ناک سیدھا یہ آپ سب دور پر آگے ہیں یہ سب دور پیر وارشاہ یہ آپ سب دیل کے اندر لیں گے ہیں یہ جب آپ پیر صرف گناہ گار نوہ شرد سوردار آئے جین مومنہ خوف ایمان دائے ہو اکتے ہاچیاں بیت ممہور گائے سوپے دارنوں طلبیں سپا دیدار ادھے چاکران کا اٹھے تو سوردار اے 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 سارے ملک پنجاب خراب وچوں ہو ہم درگاہ پر پہنچ چکے ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار پیر وارشاہ ہے جو جنڈیالہ شیرخاں میں ہیں تو اب آپ کو یہاں کا ویزرٹ بھی کروائیں گے اور یہاں کے تری ہی مقامات کی سیر بھی کرائیں گے لیکن آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں گے شیر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک ہماری آنے والی تمام تار اپ ڈیڑھ جو ہے وہ بروقت پہنچتی رہے سانو شرم ایمان دا خواف رہندہ موسیقی 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 مدھے چمک دا حسن مہتاب دا جی خونی چونڈیاں رات جون چن دوالے سرخ رنگ جون رنگ شہاب دا جی سیانا لٹک دی آم دی سرخ رنگ شہاب دا جی جس طرح اللہ مالک نے کہا جنینہ جی باتا اقرار لیا ہر روح پلو نینہ جی باتا ہے جنینہ جی لے سرخ رنگ شہاب دا جی سیدنے میں اپنے گول باپس لیا سرخ رنگ شہاب دا جی سرخ رنگ شہاب دا جی مرح پنگ شہاب دا جی اندرہ والی دنالوی سید وارت شاہ بادشاہ نے وہ خاندیاں گلہ جڑھیاھ اپنی کلام پورک دے میں دکھیتیاں سرخ رنگ شہاب دا جی ماندر وارت بندگی واسطہ کلیہا تھے آپ بٹھ ہیں پہننے کھاؤنے نو لیکن اللہ مالک دی ذات نے بابا جی تھی قیم دے کسانوں نے اپنی بندگی کرنواستے پیدیا دنیا دے نہ کہ ایش و اشرت کرنواستے میرا بھی ایک پیغام ہے بابا جی تھی اولادوں تھی نسبت تھی دار ہرپن دے نو ہر انسان نو کسی اللہ مالک دی ذات کو درنا چاہی دیا ساری دنگی اور اللہ والی کام کرنے چاہی دے نو سید بارت شاہ دی جلی سوانے عمری ہے نا جی وہ اس طرح ہے کہ سرکار نو دس سال دے جگہوں جناب پہ چھرگر ایک قیناد کلوں سرکار مو جڑیا نا جی سب کو چھوٹا ہویا انہ نے اپنی دلام بھارک دے چیدی گیا ہے کامن پھڑیا پاک رسول بھالا مہارت شاہ دے کھل جناب پہ محمد مرتفا صل اللہ اللہ علیہ وسلم جناب پہ محمد مرتفا صل اللہ علیہ وسلم جناب پہ محمد مرتفا صل اللہ علیہ وسلم مہارت شاہ دیا جینے بپا جی نے دلالے جی تھی عجرت کی تھی جنیالے شہر خان کو حیوی ذکر بپا جی نے اپنی اکلام دے پہ بھی ذکر بپا جی نے اپنی اکلام دے بیتا ہے پہ وارس شاہ بانگر سنے خوادما دے چھاڈٹنے ہوں جنیالے جوڑیاں جدم تیل دے ویچے میں سمجھنا ہوا نا جی جدم تیل دے ویچے شاہو کو ہوئے نا جی جلائینا جی نے کچھ نہ کچھ کرنا پہندر بابا جی نے ایک کلام جلی ینا لیتی یہ تو بابا جی پھر قصور شریف چلے گئے او تھے مخدوم حافظ غلام مددہ کتوری صاحب دے وہ جا کے شکر دوئے انہا دے چار پنچ سال رہنے انہا دے گھلو دنیاوی فیضہ ترتکے انہا دے گھلو بادشاہ نے اجاتف لئی تے یہ تو پھر سدھا جلائینا جی پاک پتن شریف چلے گئے بابا فرید شکر گھانی بادشاہ دی درکار در بار دے انہا دے دیانا اولاد دی جو سان ہونا دے پوترے مہیو دین چشتی انہا دے جا کے مرید ہوئے پھر انہا دے مرشد نہیں سرکار دی بیوٹی لائی باردشاہ بادشاہ دے باردشاہ دے باردشاہ دے باردشاہ دوں ملکان ہاک چلا جا تے اتھو دے لوگانو جا کے اللہ دے دین دی ہا دیتا ہے وہ پھر باردشاہ فادشاہ سرکار ملکان آگئے اتھو مسجد رہے ہیں بیش نماز بھی رہے ہیں محمد بھی کروان دے رہے ہیں جننے میں بابا جی دے بوجھ رات نے چنیا میں قرآن دیا تقسیرانے بابا جی نے انڈا ترجمہ کیتا ہے جننیا میں نبی پاک دیا حدیثہ نے انڈا ترجمہ کیتا ہے تے قرآن دا ترجمہ کر کے پجابی دے ویچے لے کے دے وہ ساڑے تو اٹھے سامنے راگ جیتا ہے کہ ساڑے باتیں سانی ہو گئے ہیں جن جیڑا بھی کلام پڑتا ہے میرے نظریہ دے مطابق جیڑا بھی بابا جی دے نا عشق کرتا ہے اگر بابا جی دے کلام پڑتا ہے تو اس کلام کے جیڑاینا جی عمل ضرور کرتا ہے اور میرے نظریہ سے مطابق بھی جیڑاینا جی حتیات آجا نہیں ہے کہ میں تے اہی کماں کہ کہ ستا ستا بابا جی نے پنجابی دے ویچے قرآن جیڑاینا جی سارے سامنے لکھتے راکھتے ہیں جیڑا جیڑا پڑے تھے وہ حتیات پاڑتے ہیں موسیقی سبح سادک ہوئی جدوان روشن تدو لالیاں یان چچلانیاں موسیقی جی جناب کیسی لگی آپ کو ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو پریس کیجئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں اور سیر کرائیں گے کسی اور مقامات کی تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ علی شان کو دیجئے جازت اللہ حافظ